بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النصر یہ مدنی سورت ہے اور یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی دیکھئے جی سب سے آخر میں نازل یعنی نزول نمبر ایک سو چودہ ہے اس کا سب سے آخر میں نازل ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ مکمل سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد آیات نازل نہیں الیوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم لسلام دینہ یہ جو آیت ہے یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے ایسے جزوی طور پر کچھ چیزیں اس کے بعد نازل ہوئی ہیں لیکن یہ معنی اس کا ہے کہ یہ سورہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے یعنی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورہ فاتحہ ہے آپ کہیں گے جی ہم نے تو سنے سورہ علق ہے اقراب اسم ربک اللہ جی وہ سورہ ہے وہ سورہ تو ہے لیکن اس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہے سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہے مکمل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے ایسے سورہ مدسر کی بھی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ مضمل کی بھی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے اسی طریقے سے جو سب سے آخر میں سورت نازل ہوئی ہے وہ سورت سورت نصر ہے نصر کا معنی ہے مدد تو اذا جاء نصر اللہ کے اندر چونکہ نصر آیا ہے تو اس وجہ سے سورت کا نام سورت نصر ہے دیکھئے جی اس سورت کو سورت التعدی بھی کہتے ہیں سورہ ودا جب فتح مکہ ہو گیا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے تو اذا جاء نصر اللہ جب نازل ہوگی نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح بھی آگئی فتح بھی آگئی ورائیت الناس اور آپ نے دیکھ لیا الناس لوگوں کو ید خلونہ کہ وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجہ فوج در فوج فوج در فوج نازل دیکھ رہے ہیں فسبح تسبیح کیجئے بحمد رب کا اپنے پروردگار کی تعریف کی اپنے پروردگار کی حمد کی وستغفر اور اس سے مغفرت طلب کیجئے انہو کانتوابہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے چھے جی آپ کے سوال دیکھنوں میں عورت دین کی کیسے کیسے حصہ ہے عورت دین کے اس دیکھیں سوال دیکھ لیں کریں کیا لکھائیں عورت دین کے کام میں کیسے حصہ لیں جیسے عورتیں حصہ لیتی ہیں کہ عورتیں نمبر ایک قرآن سیکھیں اپنی اولاد کو سکھائیں قرآن سمجھیں اپنی اولاد کو سمجھائیں یہ سب سے پہلی تربیت والی درسگاہ عورت 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 کے سامنے بچے کے سامنے اس کی ماں ہوتی ہے ماں عورت کو جو پڑھائے گی سکھائے گی وہی بچہ سیکھے گا اب ایک عورت ہے وہ اس نے بتایا جی میرا بیٹا چاہتا ہے میں نے کہا عقیدہ تو آپ نے خراب کیا عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے عورت سارے کاموں کی بنیاد عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے عورت سارے کاموں کی بنیاد ہوتی ہے عورت اپنے گھر کے اندر دین مستحکم کر سکتی ہے عورت اپنے گھر میں دین کو تباہ کر سکتی ہے اللہ نے عورت کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے تو سب سے بڑا کام تو کرتی ہی عورت ہے نبی علیہ السلام کے پاس سے خاتون آئی ایک صاحب صحابی آئے یا رسول اللہ میں گھر جاتا ہوں تو میری میں جہاد کر کے گھر گیا تو میری بیوی نے میرا استقبال کیا اور کہا کہ خوش آمدید ہو میرے سردار کو خوش آمدید ہو میرے گھر کے سردار کو آئیے جہرے پہ پریشانی کا اثر کیا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے وہ میرا ایسا خیال کرتی ہے اور پھر اپنے بالوں سے میرے پاؤں کو دباتی ہے اور مجھے اس طریقے سے خوش کرتی ہے اس طریقے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مبارک بات دے دو کہ وہ دین کا بہت بڑا کام کر رہی ہے اس کو مبارک بات دے دو وہ دین کا بہت بڑے کام میں مشہول ہے جو تم کام کرتے ہو اس کا نصف اللہ اس کو دیں گے تو خواتین اس طریقے سے اپنے مال کے ذریعے سے کر سکتی ہیں میں نے اپنے بیانات میں بہت سے واقعات ایسے سنائے ہیں کہ خواتین نے دین کے جو کام کی ہیں اس میں مرد بھی پیچھے رہ گئے ہیں نہر زبیدہ جیسے صدقہ جاریہ جو ہزار سال تک امت کے پاس رہا وہ ایک عورت کا مرہون منت ہے اور جو کام خواتین کر سکتی ہیں مرد اس کی گرد بھی نہیں لگی ہمارے استاد محترم ہیں ان کے مدرسے میں کونہ خدرہ تھا ایٹیز کی بات ہے ایٹیز کی تو انہوں نے مسجد میں اعلان کیا چھبیس ہزار روپیہ ماشاءاللہ مسجد میں ڈھائی ہزار کے قریب حضرات موجود تھے لیکن وہ پیغام چلتے چلتے وہ عورت حاضر نہیں تھی چلتے چلتے اس عورت تک پہنچا اس عورت نے پیسے مفتی صاحب کو بھیجوائے اور ٹیلی فون کے ذریعے سے یا خط کے ذریعے سے کہا کہ اس پیسوں کی اطلاع میرے شہر کو نہیں ہونی چاہیے جب آج چھبیس ہزار آج کے پچاس ساٹھ لاکھ کے برابر ہوں گے جب ایک روپے کا تین لیٹر پیٹرول آتا تھا خواب خود سمجھنا مرٹیپلائی کریں گے تو اس سمجھ میں آ جائے گا تو جب وہ کنوہ کرد گیا تو ما شاء اللہ وہاں سے میٹھا پانی بھی نکلایا تو حضرت نے اس کی اس کے شہر کو بتایا کہ ما شاء اللہ یہ سارے پیسے آپ کی اہلیہ نہیں دی ہیں تو وہ آدمی وہیں پہ گر کے بے ہوش ہو گیا تو ہزاروں کام ایسے ہیں جو خواتین کرتی ہیں مرد وہ کر ہی نہیں سکتے عورت مرد کو سہارا آپ اتنا سمجھئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو تو بخار ہو گیا لیکن آپ کو اٹھا کر باہر چلانے والی کون تھی حضرت خدیجہ تو گھر کے اندر اتنا بڑا کام ہے ہماری عورتوں کو گھر سے نکال دیا گیا نہیں نہیں تم جاؤ تم جاؤ باہر تمہاری کمائی کی ضرورت ہے گھر کے اندر اتنا بڑا کام موجود ہے لیکن عورتیں کہتی ہیں ہم تو فارق بیٹھی ہوئی ہیں ہمارا کیا کام ہے گھر کے اندر تو یہ مسئلہ ہے خواتین کے لیے اتنا بڑا راستہ ہے اگر ایک خاتون کو قرآن آتا ہے تو اس کو سمجھ دو ساری اصول جو زیاد کے اوپر اس کے نظر ہے اور وہ ایک ایسی نسل تیار کر سکتی ہے جو کہ آگے جا کے لیڈر بنے گی محمد ابن قاسم کسی درسگاہ سے نہیں اٹھے ماں کی گودھ سے اٹھے جی ہاں بہت سے ریزنز ہیں ہم انہوں نے سوال کیا کہ صورت کی اس پیٹرن کے اندر کیا ریزن ہے بہت سے ریزن ہیں بنیاد میں بتا چکوں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی ہے آپ کو میں نے ان باکس میں بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی اس ترتیب میں صورتوں کو رکھا اس کے ریزن ریزننگ پہ بقاعدہ کتابیں ہیں کہ اس کے جو پیٹرن ہے اس پیٹرن کی کیا وجہ ہے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے بس ہم ایک ترتیب جو ہے اس کے اوپر چلتے ہیں معنی کے اوپر غور کرتے ہیں ورنہ پیٹرن کے اوپر ریزننگ کے حوالے سے بقاعدہ کتاب ہے خاص طور پر تفسیر معارف القرآن مفتی شفی صاحب نہیں مفتی کاندلوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ اس کا بیسیک ہی یہ ہے کہ یہ جو یہ معاملہ ہے جی اللہ کے نبی کی طرف سے یہ فکس کیا گیا تھا اور نہ صرف یہ کہ فکس کیا گیا تھا بلکہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بات نہیں تھی آواز گا وہ میں نے جلدی پتہ نہیں چلا مجھے مائک میں نے جوش میں پیچھے کر دیا تھا اب تو آواز صحیح آری ہوگی تو یہ صورت النصر ہے اور صورت النصر یہ مکہ مدینے میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل ایک صورت ہے اور اس کے اندر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ دیکھو باتیں اس میں بہت ساری ہیں لیکن میں دو باتیں بتاؤں گا پہلی بات حضرات صحابہ اکرام بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے حضرت عمر کے حضرت عمر کے قریب جو تھے وہ حضرت ابن عباس تھے حضرت ابن عباس وہ صحابی ہیں جو عمر میں بہت چھوٹے ہیں فتح مکہ کے وقت ان کی عمر غالباً دس گیارہ سال تھے تو یہ عمر میں بہت چھوٹے تھے حضرت عمر ان کو اپنے سے بہت زیادہ قریب رکھتے تھے تو صحابہ اکرام نے کہا کیا وجہ اب اس چھوٹے بچے کو اپنے سے قریب قبال صحابہ کو اپنے سے الگ رکھتے ہیں تو حضرت عمر نے سب کو بھولایا اور کہا کہ بتاؤ یہ سورہ نصر کے اندر کیا مضموم ہے تو سب نے کہا بشارت ہے فتح ہے نسرت ہے تو سب سے پوچھا سب نے یہ بتایا حضرت عمر ابن عباس سے پوچھا حضرت عمر ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں اس کے اندر پیغام ہے کہ بس آپ ہمارے پاس آجائے جب لوگ دین میں داخل ہو گئے تو کارِ نبوت مکمل ہوا فَسَبْ بِحَمْدِ اب آپ تصویبین کیجئے اپنے پروردگار کی استغفار کیجئے کہ واپسی کا وقت ہے اس میں آپ علیہ السلام کے لیے اشارہ ہے کہ اب آپ کی واپسی کا وقت آ چکا ہے چنانچہ سورہ کے نوے دن کے اندر آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے ایک بات دوسری بات اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے خاص وظیفہ عطا فرمایا ہے تصویب کیجئے لفظِ حمد کے ساتھ لفظِ حمد کے ساتھ اللہ کی تصویب کرنی ہے اور نمبر دو استغفار کرنا ہے یہ دو وظیفے زندگی کا آخری وظیفہ ہونا چاہیے اب مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا کہ زندگی کب ختم ہو رہے گیا ہے تو اس ان وظائف کا اتمام کریں سبحان اللہ و بحمدہ اس میں تصویب آجتی اور حمد بھی آجتی ہے اور استغفار اللہم اغفر لی کوئی بھی استغفار یعنی ملٹیپل ٹائم ہمیں تصویحات کرنے کا حکم ہے اللہ سے مانگنے کا حکم ہے یہ سورة النصر مکمل ہوئی کسی کو کوئی سوال ہو تو اسی سیکشن میں کر لیں آگے ہم سورة تبت چھو کر رہے ہیں کسی کو ٹائپنگ نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ سوال نہیں ہے ہم آگے شروع کرتے ہیں